ہلو فرنڈس نمسکار میں ہوں رولی آپ سب کا سواگت ہے ہمارے چینل جیرا کچن میں آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی ٹیسٹی چوکلٹ کے برفی کی ریسپی لے کر آئے ہوں جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور بچوں کی تیک دم بلکل فیبریٹ برفی ہوتی ہے کیونکہ اس کا ٹیسٹ بلکل فائی سٹار چوکلٹ جیسا لگتا ہے یہ سچ میں کہہ رہے ہوں آپ ایک بار اس کو بنائیں گے تو آپ کے بچے کو یہ بہت پسند آئے گا آپ کو تو پسند آئے گا تو اس دیپا والی آپ اپنے لئے تو بہت سارے مٹھائیاں بناتے ہیں آج آپ اس طریقے سے برفی بنائیے جو بچوں کے لئے ہوگی اور بہت ہی اچھی لگتی ہے پس اس اور بن بھی بہت جلدی جاتی ہے پہلے آپ تھوڑا ہی بنا کے ٹرائی کر لیجئے گا پھر اس کے بعد تو آپ بہت زیادہ 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 بنانے والے ہیں دیکھیں میں یہاں ایک کلاس دودھ کو بہت آدھا سے بھی کم کر لی تھی ہائی فلیم پر کریں گے تو بہت زیادہ سوک جاتا ہے پھر اس میں میں تین چمچ ملک پورڈر ڈال دی اس سے موک پانٹری بڑھ جاتا ہے اور ہائی فلیم پر صرف یہ پانچ ملک میں بن کر تیار ہو جاتا ہے بس دیکھ رہے ہیں نا اس کنسسٹینسی جب اس کی ایسی ہو جائے کہ گھاڑا ہو جائے لگت دودھ تیہوا ہو جائے با تھرڈ ہو جائے اس میں میں تین چمچ ملک پاورڈر ملا رہی ہوں دیکھیں ملک پاورڈر صرف اس لئے ملا رہی ہوں کہ کم دودھ میں کانٹیٹی بڑھ جائے اگر آپ کے پاس دودھ کے کانٹیٹی زیادہ ہو تو ملک پاورڈر ٹوٹلی اسکپ کر سکتے ہیں اور میں آپ کو ایک آئیڈیا دوں اگر آپ کو کبھی کوئی چیز مہوہ والی بانانی رہنا اور مہوہ تو جلدی مل نہیں پاتا وہ بھی ملتا ہے ہمارے کے دودھ کا تشد نہیں ہوتا تو آپ یہ ٹریک اپنا سکتے ہیں کہ ایک آدھا لیٹر ایک پاورڈر لے دیجئے اس میں ملک پاورڈر ڈالی بالکل آپ کو کھویا بن کر ریڈی ہو جائے گا تو دیکھ رہے ہیں نا میں اس میں ایک چمچ کوکو پاورڈر بھی ڈال دی اور آدھے کٹوری تو چینی ڈالی ہی ہوں اگر آپ چاہیں تو ایک کٹوری چینی چھوٹی کٹوری سے ڈال سکتے ہیں میں دیکھ رہے ہیں نا میں بہت کام ڈالی ہوں مجھے لگا کہ پہلے باہر اس فلیور کا بنا رہی ہیں کہیں ایسا نہ ہوگی کم اچھا بنے اور بہت زیادہ میٹھا ہو جائے لیکن ایسا نہیں تھا بہت ہی ٹیسٹی دم بلکل 5 سٹار چوکلیٹ جیسا لگ رہا تھا تو آپ بھی اس طرح برفی جرور بنائیے بچے جو باہر کے چوکلیٹ کھاتے ہیں اگر آپ گھر پر اس طرح سے بنائیں گے سیم فلیور کی بہت اچھی چوکلیٹ بہت ہی ہلی تڑکی سے بن کر تیار ہوگی تو آپ سب کچھ ڈالنے کے بعد چینی کے میلٹ ہونے تک کانٹینی وصلی چلاتے ہوگے پس دو تیر منٹ منٹ میں میڈیوم فلیم پر بن کر تیار ہو جاتا ہے پس آپ یہ دیکھ رہے ہیں نیچے سوکنے جیسا جا رہا ہے جب آپ کو لگے کہ اب اس کنسسٹنسی میں آ گیا ہے کہ جب برطن میں فیلا دیں گے تو اس کے دو چارے منٹ بعد وہ پکا جم جائے گا تب تک آپ کو چلانا آپ ہی دیکھ رہے ہیں نیچے سو چلاتے چلاتے سوکنے جیسا مطلب لگنے لگ جائے تب تک چلانا ہے پیرلل میں دوسرے بھی کڑاہی میں سیم چیز کر رہے تھے بس اس میں کوکو پاورڈر نہیں ڈالے اس میں ایک گلاس دو ڈالی تین چمچ ملک پاورڈر ڈالی ادھیکوٹو ریچینی ڈالی اور اس کو بھی چینی کے میلٹ ہونے تک نیچے جب سوکنے جیسا ہونے لگ جائے کڑاہی میں تب تک چلانا ہے تاکہ برتن میں فیلانے کے طور پر دو جم جائے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس میں دیسی گری سے اس میں گریش کر لی تھی اس ٹین کو نیچے کوکو پاورڈر ڈالا فیلان دی اس کے اوپر سے کھویا والا فیلان دی مسکل سے دس منٹ رکھنے کے بعد یہ کٹنے کے لائک ہو گیا تھا ابھی بھی میں کٹ دے رہے ہوں لیکن میں آدھے گھنٹے بعد اسے رکھا لوں گی تاکہ اچھا شیپ میں آسکے درسل میں چینی کم ڈالی ہونا اس لیے یہ تھوڑا سائی گتام جس طرح اتنا سوفٹ سوفٹ بنا ہے اگر میں چینی زیادہ ڈالتے تیکھتا ٹائٹ بنتا تو آپ چینی بڑھا سکتے اس سے کانٹیٹی بھی بڑھ جائے گی یہ دیکھئے ڈبل فلیور کی چوکلٹ ورفی بن کر تیار ہو گئی بہت ٹیسٹی بنی ہے جرور ٹرائی کیجئے گا صرف آپ کے پاس اس میں کوکو پاڈر کی بات ہوگی جو نہیں ہوگا وہ بہت یاسان سے کسی بھی دکان پر مل جاتا ہے گروسری کی دکان پر تو بس آپ لے آئیے اس نپاوالی جرور بنائیے لیکن میرے ویڈیو کو لائک شیئر میرے چینل کو سبسکرائب جرور کریں پھر سے ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں تینکیو نمی